ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر بلڈ شگر کے خلاف اپنے ابھیان میں ایمیل ہیلتھ کیر کو ساتھ ملا ہے پرسیدھ سرکاری سنسطہ سی ایس آئی آر کی ریسرچ کا ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر کی پوری ٹی ڈاکٹر نیتی کا کوہلی کے گائیڈنس میں لگاتار شگر کے پیشنٹس کی ہیلپ کے لیے تطپر ہے ڈاکٹر نیتی کا کوہلی کا ایک ہی ادیش ہے بلڈ شگر کے خلاف لوگوں کو جاگروب کرنا دوستان آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ڈائریکٹ ڈائل انڈ شو ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بلڈ شگر ریلیٹڈ اگر آپ کی کوئی بھی خویری ہے میتھ ہے کوئی بھی سوال ہے تو یہی آپ کا موقع ہے گھر بیٹھے ہمیں فون کیجئے اور بات کیجئے ڈاکٹر نیتی کا سے ڈاکٹر نیتی کا ہمارے سٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر نیتی کا اکثر کومن نولیج یہی ہے کہ بلڈ شگر ٹیسٹ کرنا ہو تو گھر بیٹھے ایک چھوٹی سی مشین کے ذریعے ہم ڈیلی بیسز پہ بلڈ شگر ٹیسٹ کر سکتے ہیں but as a ڈاکٹر کیا کوئی اور ایسا ٹیسٹ ہے جو آپ ریکمین کرتی ہیں بلکل انکتہ آج کل بہت ایزی ہو گیا بلڈ ٹیسٹ کرنا اور شگر کو منٹر کرنا which is good in a sense but اگر ہم بات کریں کہ ایک سپیسیفک ٹیسٹ اگر لاب ٹیسٹنگ کی ہم بات کریں تو بلڈ شگر لاب سے بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے جو فاسٹنگ اور پی پی ہیں but ایسا ہی ایک ٹیسٹ ہے جو کی ایوریج لی آپ کی بلڈ شگر بتاتا ہے کسی بھی ڈاکٹر کو جس کی وجہ سے ایک بہت ہی clear picture ملتی ہے جس کا نام ہے HPA1C اور یہ ٹیسٹ کی خوبی یہ ہے کہ آپ نے کیا کل کھایا تھا یا آپ کا last week میں اگر آپ پارٹی کر رہے ہیں یا آپ سوئے نہیں ہیں اس کی وجہ سے یہ بلڈ شگر ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے تو اس ٹیسٹ کی وجہ سے یا مدد سے کچھ بھی چھپتا نہیں ہے exactly آپ ڈاکٹر کو میز گائیڈ نہیں کر سکتے ہیں usually کیا ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں کی ڈاکٹر کے پاس اگر ٹو منس میں وزٹ ہے تو پورے دو مہینے میں مان لیجے وان ایڈا ہاف منت آپ کہیں کچھ بھی کھا رہے ہیں مونیٹر نہیں کر رہے ہیں اپنی ڈائیٹ کو ڈاکٹر کے وزٹ سے پہلے وان بیگ پہلے آپ اپنی ڈائیٹ کو بھی تھوڑا سا ٹھیک کرتے ہیں میتھا چھوڑ دیتے ہیں and they think کہ ہم بلڈ شگر ٹیسٹ کرا کے لے جائیں گے اور میڈیسن زیادہ بڑے گی نہیں اور ہم ڈاکٹر کو بول سکتے ہیں کہ بلڈ شگر ٹھیک ہے but ایسا نہیں ہے یہ ٹیسٹ اسی لیے بہت زیادہ I think important ہے کہ یہ پوری 3 منس کی آبریج دیتا ہے جیسے کہ اگر میں ایک اگزامپل دوں کہ اگر کوئی بیٹسمن ہے اور وہ بیٹنگ کر رہے ہیں اور ایک بار کبھی سینچوری بنایا اور ایک بار کبھی دک پہ بھی آؤٹ ہوتے ہیں so we don't judge the بیٹسمن ان کے کالیبر کو ہم جج نہیں کرتے ہیں دک پہ آؤٹ ہونے پہ اس کی آوریج کو جج کرتے ہیں just like that بلڈ شگر کی آوریج نکالنے کے لیے یہ ٹیسٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے Dr. Nidika میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی پر اس کے پہلے ہمارے ایک کالا ہیں جو آپ سے بات کرنے کا ویٹ کر رہے ہیں let's take the call yes hello hello emil heath care میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے thank you ma'am جی آپ کا نام اور آپ کس چہر سے بات کر رہے ہیں میرا نام محمد شمشیر علم ہے میں شلی گری ویسٹ بنگول سے بات کر رہا ہوں namaskar شمشیر جی namaskar ہان جی بتائیے کیا جاننا چاہتے ہیں میرے پاپا کو ڈیویٹیز ہے اچھا کب سے ہے یہ پچھلے چار پانچ سالوں سے ہے ٹھیک ہے جی تو ٹریٹمنٹ کے دوران میں جب روٹین لی بلڈ شگر لیویل چیک کرتے ہیں جی تو وہ نورمل رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہاتھ اور پیر میں جو جھنجنات ہے وہ ختم نہیں اکا اور پیروں میں جھنجنات ان کو کب سے ہو رہی ہے یہ پچھلے دو سالوں سے ہو رہی ہے دیکھئے جب ہاتھوں میں یا پیروں میں جھنجنات کے ہم بات کرتے ہیں تو بلڈ شگر کا اثر جو ہے وہ نسوں پہ آ چکا ہے آ رہا ہے بلڈ شگر تو اس سچویشن میں دو چیزیں کرنی ہے پہلی چیز پہلی تو ڈائیٹ میں ایسی چیزیں انکلوڈ ہونا چاہیے جسے کی ان کی جو بھی انٹیک ہے صرف ایک کابو ہائیڈرٹس روک دینا یا شگر کو بند کر دینے سے بات نہیں بنتی ہے پروٹین کا انٹیک بھی پروپر ہونا چاہیے فیٹس بھی ہونے چاہیے منرلز بھی ہونے چاہیے جو ایسے تطفے مائکرو نیوٹرینٹس جو کھانے سے نہیں ملتے ہیں وہ میڈیسن سے جانے چاہیے اور میڈیسن ایسی ہونی چاہیے جس کا کام صرف بلڈ شگر کو کنٹرول کرنا نہ ہو ساتھی ساتھ جو بھی نروز ہیں یا اور بھی آرگنز ہیں ان کو سپورٹ کریں ان کو طاقت دیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے فادر کی جو بھی بلڈ ریپورٹس ہیں ریسنٹ بلڈ ریپورٹس اور کچھ اور ٹیسٹ ہم ایڈوائز کریں گے آپ ہمیں وہ میل کر سکتے ہیں مجھے وہ بھیج سکتے ہیں اگر ملنے آ سکتے ہیں اور بھی اچھا ہے اور اس کے حساب سے پھر ہم آگے فردر لائن آف ٹیٹمنٹ اس کا ڈیزائن کریں گے دوستو بلڈ شگر سے ریلیٹڈ بہت سارے میتھ ہیں اور بہت سارے میتھ ہیں تو اگر آپ ڈاکٹر نتکا سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بھی موقع ہے فون اٹھائیے نمبر ملائیے اور ہم سے بات کیجے یوں دوکٹر جب بات آتی ہے بلڈ شگر لیولز کی ایک ایسی بیماری ہے جو سالو سال چلتی ہے مینٹین کرنا پڑتا ہے اور اس کے چلتے اکسر ڈاکٹر اور پیشنٹ جاتا ہے جہاں تک آپ کی ٹیم کی بات ہے ایسے بہت سے انسٹنسز رہے ہیں جہاں پیشنٹ نے ہم سے کہا ہے کہ ڈاکٹر سے زیادہ دے یہ دوست بن چکے ہیں ہمارے تو اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ ہی کے ٹیم میمبر ڈاکٹر جنید سے ملاقات ہو جائے چلیے ملتے ہیں ڈاکٹر جنید ہماری سٹوڈیو میں آپ کا بہت بہت سفاگت ہے ڈاکٹر جنید آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ HPA1C اس ٹیسٹ کی بارے میں ہم چرچہ کری رہے ہیں بہت کیا یہ ٹیسٹ ہائی بڈڈ شگر لیولز کو کنفرم کرتا ہے جی انکیتا جی دیکھیں اگر شوگر کا ڈاکٹر بانانا ہے تو ساری ہم جو پیرامیٹرز لیتے ہیں جیسے کہ خالی پیٹ کی شوگر ناشتے کے دو گھنٹے کے بات کی شوگر وہ تو ایمپورٹنٹ ہے ہی ہیں جو پیشنٹ اگر نا بھی بتانا چاہے تو اس کو بھی ڈسکلوز کر دیتا ہے یعنی کہ پیشنٹ اگر اپنی ہی بیٹس کی وجہ سے اپنی شوگر کو چھپا بھی لے لیکن HPA1C پیرامیٹر اگر اس کا نورمل سے اوپر آ رہا ہے نورمل ہی ہم لوگ چھے ساڑھے چھے تک تو ٹھیک ہی مان لیتے ہیں لیکن اس سے اوپر اگر آ رہا ہے تو ہم اس بات کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ پیشنٹ is ڈائیبیٹک تو اس لیے HPA1C اپنے آپ میں ایک لیٹسٹ پیرامیٹر ہے جو فاسٹنگ اور پی پی بلڈ شوگر کے ساتھ دکٹر کو بہت ہیلپ کرتا ہے کہ کیسے پیشنٹ کو اچھے سے اچھا ٹریٹمنٹ دیا جائے اور پیشنٹ کو کیسے زیادہ اچھے سے کوریج دی جائے اور سسٹینڈ شوگر لیبل کو مینٹین کیا جائے جی ڈاکٹر جنیت thank you so much for this answer اور ہم سے جڑنے کے لیے بہت 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 دھنے وال thank you very much ankita جی thank you dr. nitika dr. nitika اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ اگر زیادہ میٹھا کھا لیا تو بلڈ شوگر لیبلز بھڑ جائیں گے پر جیسا کہ ہم نے جانا کہ HPA1C ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو پچھلے دو تین مہینے کا بلڈ شوگر لیبل کا ایک ایوریجنگ ہمیں دیتا ہے so میں جانا چاہتی ہوں کیا ہے اس ٹیسٹ کا دیکھیں ankita جی اگر ہم HPA1C کی non-diabetics کی رینج کی بات کریں تو وہ 5.5 یہ percentage میں calculate کیا جاتا ہے تو 5.5 سے نیچے جو بھی numbers آتے ہیں اس میں non-diabetics ہیں اور 5.5 to 6.5 میں good control that means کہ آپ ایک اچھا control رکھ رہے ہیں اپنی بلڈ شوگر پہ اور 6.5 سے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں I think وہ danger zone میں اور ان کو بہت ہی زیادہ I think جو ان کا target رہنا چاہیے وہ یہی رہنا چاہیے کہ 6.5 سے نیچے رہے کیونکہ اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہے actually جو ٹیسٹ کا نام ہے وہ ہے HPA1C جس میں کی ہموگلوبین کے ساتھ blood sugar attach ہوتی جا رہی ہے تو یہ جو نقصان ہے جتنے زیادہ اس کے numbers ہوں گے اتنا ہی زیادہ body میں اس کا نقصان ہو رہا ہوگا well Dr. Nitika یہی لیتے ہیں ایک اور phone call جی hello ہاں جی نمسکار Emil Health Care میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے نمسکار جی جی آپ کا نام اور آپ کس شہر سے بات کر رہی ہیں جی میں ہری دوال سے بات کر رہی ہوں میرا نام آشا رائے ہے نمسکار آشا جی نمسکار دکسام کیسی آپ ٹھیک ہے دکسام ہاں جی بتائیے کیا جاننا چاہتی ہیں دکسام میرے کونو بڑی گھبراعت ہوتی ہے اور میرے کونو بڑی درد ہوتی ہے ہاں جی تو اس کے لئے مجھے کوئی ایر ویڈیگ میں نے ڈاکٹر سے بات کر رہی تھی تو وہ کہتے ہیں وہ سکتا آپ کو شوگر ہو آجھا تو دکسام اس کے لئے کوئی ایسی ایر ویڈیگ دوائی ہو جی آشا جی کیا عمر ہے آپ کی میری عمر ہے پچ پن سال آجھا اور آپ ٹیسٹ کیوں نہیں کروانا چاہتی ہیں پہلے بلڈ شوگر اور ایر ویڈیگ دواہی کیوں لینا چاہتی ہیں مجھے در لگتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایر ویڈیگ دواہ لیں گی تو بلڈ شوگر نہیں ہوگی ہاں جی آجھا کیونکہ مجھے در لگتا ہے بات آشا جی درنے سے کام نہیں چلے گا درنا نہیں ہے جی آگر آپ کو شوگر کی پرابلم ہے تو کبھی نہ کبھی تو آپ کو اس کو فیس کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ آپ فیس کر ہی رہی ہیں یہ جو آپ کو کیونکہ شوگر کے ساتھ سب سے بڑی ویڈمبنا یہی ہے کہ یہ جو سمٹمز ہوتے ہیں یہ بہت ہی کامن ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے گھبراہت ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو شوگر ہو ہو سکتا ہے نہ بھی ہو بات درنے سے تو کام نہیں چلے گا پہلے اس کو ٹیسٹ کرانا ضروری ہے ٹیسٹ بھی کون کون سے کرانے ہیں کہ کل کیا کھایا تھا وہ بلڈ شگر آج کتنی ہے وہ نہیں آپ کی تین مہینے کی بلڈ شگر کیسی چل رہی ہے بلڈ شگر ہے یا نہیں ہے پھر بات آتی ہے کہ آپ نے کیا ٹریٹمنٹ لینا ہے اس علاج کے کیا نقصان ہے یا نہیں ہے ہاں جی اسی لئے آپ سے پوچھنا چاری تھی کہ آئر ویدی دعائیں مجھے مطلب یہ لگتا ہے کہ ان کو کھانے سے سائیڈ افیکس نہیں ہوں گے آئر ویدی در لگتا ہے کہ ان سے کوئی اور سائیڈ افیکس نہ ہو جائے کوئی اور بیماری نہ لگ جائے ہاں جی بلکہ صحیح کہہ رہی ہے اور اگر آپ کو بلڈ شگر کی پرابلم نہیں بھی آئی تو آپ کو جو یہ باقی پرابلمز ہیں وہ بھی آئی ویدی میڈیسن سے ٹیکل کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے بٹ سب سے پہلے آپ کو ٹیسٹ کروانے آئے اور ان کو آپ مجھے ای میل کر سکتی ہیں یا آ کے مل بھی سکتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکس فور کاللنگ آؤ کے دکس ٹھیکیو سو مچ فور کاللنگ آس آشا جی آؤ کے دکس ڈاکٹر نتکہ بلڈ شگر لیولز کو کنٹرول کرنا مشکل ضرور ہے پر impossible نہیں ہے اور اگر آپ کی رائے سچ میں سیرسلی لی جائے تو everything is possible اور ایسا ہی ایکزامپل ہمارے پاس ہے آپ کے ایک ایسے پیشنٹ ہیں جنہوں نے آپ کی باتیں اچھے سے سنی اپنائیں اور اب وہ آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں let's have a look میرا نام سودیش کمار ہے میرا جوری گارڈ میں راتا ہوں میرے کو ڈائپٹیس کے بارے میں تھوڑا بہت چاندکاری تھی ایدھر ایدھر لوگوں سے سننے کے بات لیکن مجھے پتا نہیں ڈائپٹیس کیا ہوتا ہے میرے پیروں میں کھاریش ہوتی تھی تھوڑا پیروں میں پین میں نہونے لگیا رات کو یورین میں دو بار اٹھ کے جانا پڑتا تھا تو میرے کو کسی نے بولا کی آپ کو اس کو جا کے ڈاکٹر سے کنسرل کروں میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا انہوں نے میرے ٹیس کیے چیک کیا تو میری شوگر جو ہے وہ اس میں ڈائیگنوز ہوئی اور ٹو سیونٹی کے قریب انہوں نے اس میں ڈائیگنوز گی تھی یہ کوئی پرانی پانچ چھ سال پرانی بات ہے میں ان کی اڈوائیز کے اوپر دوائی لیتا رہا لیکن میرے کو کوئی خاص اس سے ایفیکٹ نہیں آیا کوئی میرے احرام نہیں ملا اٹھ میلے ایک دن میں اچانا ٹی بی کھولا ٹی بی پر ایک شو آرہا تھا ڈاکٹر نیتیگا کا پشایت پروگرام آرہا تھا میں نے ان کو سنا انہوں نے ڈائیپٹریز کے اوپر کچھ ڈائیشو بول رہے تھے اپر میں کرمزیشن اور ہی سلا دے رہے تھے میں نے ان کو اچھی طرح دیاں سے سنا اور مجھے لگا کہ مجھے ان سے ملنا چاہیے میں نے ان کا کونٹیک نمبر وہاں سے لیا اور ان سے میں نے فون پر کال کیا پر میں ان سے اپائیمنٹ لیا میں آنکے پاس جا کے ٹیم سے ملا انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے ملا میرے بات کچھ جو پرابلم تھی میں نے اپنے ان کو شیئر کری انہوں نے میرے کو اڈوائز کیا کہ اپنا لائف سٹیل میں تھوڑا چینج کریے کھانپین میں تھوڑا چینج کریے تھوڑا ایکسرسائز بگارہ کریے اور ساتھ میں میڈیسین لیے جب سے میں نے ڈاکٹر نیتیگا کی میڈیسین لی ہے میں اس سے کافی رلیو محسوس کر رہا ہوں میرے پیروں میں خونجلی ہوتی تھی بہت کم ہے میرے رات کو یورین جانا بڑتا تھا دو تین بار وہ بھی اس کی فرکوینشی بہت کم ہے اور ایم فیلنگ گوڈ مجھے اچھا لگ رہا ہے میں بیمار محسوس نہیں کرتا کتنا اچھا لگتا ہے ایسے پیشن سے بات کرنا جنہوں نے سیرسلی آپ کی رائے کو سمجھا اپنایا اور رزالت ہمارے سامنے ہیں میں نے کہا تھا کہ مینٹین کرنا مشکل ہے پر it's not impossible but the fact is کہ آپ جیسے ڈاکٹر ہم سے بات کرتے ہیں گھر بیٹھے ویورس کے ساتھ اتنی انفرمیشن شیئر کرتے ہیں that itself is a blessing thank you so once again ہماری سٹوڈیو میں آنے کے لیے ہم سے دھیر ساری باتیں کرنے کے لیے بہت بہت thank you thank you Ankitab دوستو سمیہ کی کمی ہے جانا تو پڑے گا پر اگر اب بھی آپ بلٹ شگر ریلیٹی کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس موقع اب بھی ہے آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں میل کر سکتے ہیں یا پھر ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے ایمیل ہیلتھ کیر اینڈ ریسرچ سینٹر 2699 مین پٹیل روڈ ویسٹ پٹیل نگر اپوسٹ میٹرو پیلر نمبر 208 نیو ڈیلی 110008 ہمارے فون نمبر سے ہیں 0786 300 3434 0786 190 3434 اور 0786 290 3434 4 ہماری ایمیل آئی ڈی ہے ڈائیبیٹیز ایٹ ایمیل ہیلتھ کیر ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ ہے www.amilhealthcare ڈاٹ کام چلیے دوستو اس وعدے کے ساتھ کی اگلے اپیسوڈ میں ہماری پھر ملاقات ہوگی میں انکیتہ بھارگاگ لیتی ہوں آپ سے اجازت پر تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے کیونکہ ہمیں آپ کی تک رہے موسیقی